اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد وزین اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو توحید کی تعریف بتاؤں گا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک ہونے سے پاک ماننا یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ہے ویسا کسی کو خدا نہ ماننا اور علم و سمعات بسارت وغیرہ جیسی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ایسی صفات کسی کی نہیں یہ عقیدہ رکھنا توحید کہلاتا ہے توحید کے مراتب توحید کے چار مراتب ہیں اللہ تعالیٰ ہی کو واجب الوجود ماننا تمام روحانی اور مادی عالم کا خالق اللہ تعالیٰ ہی کو جاننا اسمان و زمین اور ان کے درمیان یعنی تمام عالم کی چیزوں میں تمام تدبیر اور تصرف کو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے ساتھ مقصود تسلیم کرنا اور اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت کے لائک سمجھنا توحید کہلاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اللہ تعالیٰ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ